السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امراض جگر میں جگر کا بڑھ جانا یعنی کہ انلارجمنٹ آف لیور یہ جگر جو آج کالی بیماری عام ہے مختلف قسم کی ناکز غزاک کھانے کی وجہ سے مختلف قسم کی امراض پیدا ہو رہی ہیں تو ان میں ایک جگر کا بڑھ جانا بھی عام مارز ہے ہر تیسرے یا چوتھے بندے کو جا پڑھ رسونٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے تو اس کا جگر کا سائز بڑا ہوا ہوتا ہے تو ایسے افراد کے لیے ہمیوپیتھک میں بے تین قسم کا ڈریٹمنٹ موجود ہے تو تھوڑا سا جگر کے بارے میں پہلے بتاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو جگر کے بڑھ جانے کے سائز کو کم کرنے کے لیے ہمیوپیتھک میں ایک بہت ہی اچھی میڈیسن باپ کو بتاؤں گا اس کے استعمال سے جگر کے سائز میں کمی آ سکتی ہے دائیں جانے بسلیوں کے نیچے گرانی محسوس ہوتی ہے خاص کر کھڑا ہونے کے وقت اور مغم مقام کو دبانے سے تھوڑا سا درد ہوتا ہے مریض کا چیرہ زرد اور فیکہ پڑ جاتا ہے زبان پر میل جم جاتی ہے قبض ہوتی ہے اور حازمہ خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات دیمت لاتا ہے کہیں آتی ہیں سردرد اور قائلی پاس دھمتی ہوتی ہے نبض ضمومن سست اور بے قائدہ چلتی ہے اس کے اسباب جو ہوا کرتے ہیں اس میں یکا یک سردی لگ جانا تیز مسالہ دار غذا کھانا بہت زیادہ غذا کھانا زیادہ گوشت کھانا کسرت سے میخواری غم اور غصہ سورج کی گرمی میں سخت جسمانی میند کرنا آرام کی اور ایجاشیانہ زندگی بسر کرنا اور وردش نہ کرنا ملیریا کا زہر جگر پر چوٹ لگنا سفراوی پتریان اور مسطورات میں فطور حیض اس کی جو ہے وہ اسباب ہوا کرتے ہیں تو اس میں امیوپیتک میں اس کا علاج جو ہے بہترین ہے لیکن ایک میڈیسن جو ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے عدویات ہیں علامات کے مطابق اگر استعمال کی جائیں وہ عدویات اگر استعمال کی جائیں تو اس سے بے حد فائدہ ہو سکتا ہے ایلوپیتک میڈیسن کے مقابلے میں ہمیں بہت سے عدویات بہت اچھا اثر کرتی ہیں اور جگر کے لیے بہترین قسم عدویات موجود ہیں ان میں سے ایک میڈیسن آپ کو بتا رہا ہوں برائیونیا برائیونیا جو ہے وہ تھرڈی پوٹنسی میں کسی بھی کمپنی کی لے کر بیس کترے ایک کب پانی میں ملا کر صبح بیس دوپیر اور بیس شام کچھ عرصہ استعمال کرنے سے جگر کے سائز میں کافی عاد تک جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے اس کا استعمال کیجئے اور فیدہ اٹھائیے اس کے علاوہ بھی بہت سی میڈیسن ہیں اگر یہ سوٹ نہ کرے تو علامات کے مطابق مشورہ کار کے استعمال کر سکتے ہیں